بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ہوتے ہیں یہ دونے دن سیٹریڈے اور سنڈے اور آج آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہیں کچھ چیزیں سامنے جو آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جیسا کہ تھم نیر میں بتایا کہ انٹرسٹ ریٹ اپ یا ڈاؤن کن کو فائدہ اور کن کو نقصان یہ سیکٹر تو گیا کام سے اور یہ سیکٹر کے وارے نیارے غلطی کی گنجائش کونہ یعنی کہ غلطی کی گنجائش بلکل نہیں ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ وائس میسی کر کے گروپ میں آ سکتے ہیں اور سامنے ہمارے ڈیلی بائیسل کال کے ریزلٹ ہیں جو فرائیڈے کو ہماری بائی کالز تھی گروپ میں جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کافی شورو گھل کہ منڈے کو تھرٹی اکتوبر ہے اور منیٹری پالیسی کی جو ہے اپنا اناؤنسمنٹ ہے اب کئی سروے کروائے جا رہے ہیں کوئی اپنی رائے دے رہے ہیں کوئی اپنی رائے دے رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے یہ ریٹ جو ہے یہ آپ جا سکتا ہے ڈاؤن آ سکتا ہے یا کیا ہوگا تو دوستو اس میں کچھ سروے بھی ہوئے ہیں جس میں مختلف ریڈنگز آئی ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ریٹ انچینج رہ سکتا ہے یا پھر ایک پرسنٹ کم ہو سکتا ہے زیادہ کے کوئی چانس نہیں ہے لہٰذا اتنے بڑی نہ ہو مارکٹ میں یہاں تو انچینج رہے گا یہاں ڈاؤن آئے گا ٹھیک ہے کوئی فائدہ اور کن کو نقصان ہو سکتا ہے دوستو ان کو کافی فائدہ ہوگا اگر یہ ریٹ ایک پرسنٹ ڈاؤن ہوتا ہے سیمٹ سیکٹر کو اور سٹیل سیکٹر کو کیوں کیونکہ ان کے اوپر کافی بھاری برکم قسم کے کرزے ہیں اور آپ جب جب دیکھیں ہسٹری میں انٹرس ریٹ بڑھے ہیں یہ کمپنیاں نیچے آئی ہیں اور جب انٹرس ریٹ نیچے آیا تو یہ کمپنیاں اوپر گئی ہیں اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں پر کم آ سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز، ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے ٹری تھاؤزن روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی تو انڈرسٹین لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے سیون تھاؤزن فائنڈر روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو اس لحاظ سے گرافیکل ویو بھی ان کا یہی بتا رہا ہے اور ان کی ہسٹری بھی یہی بتا رہی ہے تو ایک پرسنٹ اگر منیٹری پالیسی میں انٹرسٹیٹ کم کر دیا جاتا ہے تو آپ کا سیمٹ سیکٹر اور یہ بہت بینیفیشری ہوں گے اور اس کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں ان میں جو سیمٹ سیکٹر میں جو سٹاک ہیں وہ ہیں جی آٹک سیمٹ لیمیٹڈ چرارٹ سیمٹ لیمیٹڈ ڈی جی خان سیمٹ لیمیٹڈ ڈی جی خان سیمٹ کمپنی اور میپر لیف پائنیر سیمٹ اور کہار سیمٹ تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر انچینج ریٹ نہیں رہتے یا پھر ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے غلطی نہیں کرنی ان دونوں سیکٹر میں حصہ لینے کی جیسے کہ سیمٹ سیکٹر ہے یا سٹیل سیکٹر ہے کی فوری طور پر اپنی 50% پوزیشن لوز کر لینی ہے اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ پوزیشنیں 50% لوز نہیں کرتے ہیں تو ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے یہ سیکٹروں میں کافی گراوٹ آ سکتی ہے یہ میں نے ایک آپ کو اتیاطاً بتایا ہے ادر وائز زیادہ چانسیں یہی ہیں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ایک پرسن کام ہوگا اور یہ سیکٹرز میں تیزی آئے گی جو کہ سٹاک بھی آپ کو بتائیں ہیں سیکٹر بھی بتائیں تو دوستو یہ ایک ہماری ایڈوکیشن پرپس ویڈیو تھی شورٹ سی کیونکہ چھوٹی کا دین ہے اس لئے شورٹ ویڈیو بنائیں گے تو آپ اس کو باعث الکول نہ سمجھئے گا خریداری کرنی ہے یا بیچنا اپنے اپنی مرضی سے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست خادم اخلص آمش ازاد اللہ حافظ